کوریا جلے کے بیک انٹپور تحصیل انترگت ساغر پرگرام پنچاہت میں ایک بیواد اسپد معاملہ سامنے آیا ہے اس تھانی نوازی سنتوش خمار ساہو نے آروپ لگایا ہے کہ ان کی پشتینی زمین پر بنے مقان اور پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت نرمانہ دین مقان کو پرشاسن نے بنا کسی نوٹس یا سوچنا کے زبرن دھوست کر دیا سنتوش ساہو کے انوزاری ابھومی 1948 سے پہلے سے ان کے پوروجو کے نام پر درج ہے اور اس کے سمبند میں سبھی قانونی ریکارڈ اور پٹہ ان کے پاس اپلبد ہے انہوں نے کہا کہ یہ مقان 1990 سے ان کے پریوار کا نوازستان تھا حال ہی میں انہوں نے کلیکٹر اور جلپ رشاسن کو کئی بار آویدن دے کر نیائی کی گوھار لگائی تھی لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی سنتوش ساہو نے بتایا کہ تحصیل دار نے سویم موقع پر آ کر مقان تلوایا اور کہا کہ یہ میری مرضی ہے میں جب چاہوں مقان تلوا سکتی ہوں اس بیان سے پیڑیت پریوار کو گہرا آگات پہنچایا ہے میں پتہ لگواتی ہوں مطلب سنتوش تاہو کر کے کوئی پرپٹن مجھے دھیان نہیں آتا ہے کہ سنتوش تاہو کا اتھکرمنٹ ہٹائے گیا ہے کنتو ساگرکور میں ایک سب ہل سینٹر میں ضرور اتھکرمنٹ تھا اور ہمارے پرمائیس کے اندر تھا اس کے پورے ریکارڈز دیکھ کر بقائلے نوٹس جاری کر کے ویدیوت سنائی کر کے ہی توڑا جیا ہے ایسا تیسل دار ایک مہینہ پہلے ایسا کاربائی ہوئا ہے کہیں اے کہیں ان کا کہنا ہے کہ کارن سے کم سو سال سے زمین پر وہ کبھیج تھے اور ان کا پتہ بھی ہے اگر ایسی کوئی چکیت آتی ہے کہ وہ غلط طریقے سے توڑا گیا تو کیا ہوگا ہے غلط طریقے سے توڑنے کا پرشنی ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم ریکارڈز چیک کرتے ہیں کسی بھی زمین کا ہم پہلے ریکارڈز چیک کرتے ہیں اور ریکارڈز چیک کرنے کے پشات ہی ایسی تھی نرمید ہوتی ہے کہ وہ ساش کے زمین ہے کی نہیں تو ساش کے زمین سے ہی اتکرمن ہم لوگ ہٹا پہے ہیں باقی انہیں چیزوں میں تو ہٹانے کا پرشنی ہوتا ہے سن میرا معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پوروجوں کا زمین ہے اور یہ اس کا دیکھنے سے ریکارڈ ہے پتہ ہے یہ سن انیس سو اور تالیس سے بھی پہلے کا مطلب ریکارڈ ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے کہ کلیکٹر میڈم کو کبھی بار آویدن بھی دیا ہوا ہے یہ آویدن بھی دیا ہوا ہے یہاں پر ہمارا سر مکان بنا ہوا تھا انیس تون نبی سے اور اس مکان کو آکر کے بینا نوٹیس کے توڑ دیئے اور یہاں پر پردھان منتری کا آواز بھی پانچ روم کا بن رہا تھا اس کو بھی دھرہ سائی کر دیا توڑ دیا بینا سوچنا کے بینا نوٹیس کے یہاں پر آکر کے توڑ دیا اب میں نیای کے لئے دردر بھٹا کر رہا ہوں اب مجھے نائے کیسے ملے گا میں کہاں جاؤں